تھوڑا بہت شاپنگ کرو ہے تو بولا تم نے دیا کیسے اس کے پیچھے میرا فلانکس میرا فلانکس اتنا سستا ہے تو پھر میں نے بولا نہیں یہ دول میں میری جان بسی ہے جب میں نے بولا اس میں میری جان بسی ہے تو دیکھو کیسے مو بنا کے فیک دیا جس سو گئے ہیں بٹسوئی نہیں یہ نکھرے کر رہے ہیں ابھی چلتی تھوڑی بہت مستی تو چلو ہم لوگ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں یہاں میری پکی پرمیش پر جس سو گئے ہیں بٹسوئی نہیں یہ نکھرے کر رہے ہیں بٹ ہم ان کی نکھروں کا ہم بلکل بھی بھاؤنی دیتے ہیں میں نے بولا چلو ہاتھ دو اٹھو لیکن یہ انسان بتاؤ یہ تنا بڑا شریر ہے اور میں ان کو اٹھا پاؤں گی اور یہ دیکھو ان کا بٹنگ پورا کھلا ہوا ہے لیکن ان کو لا جا گئی تو پھر میں نے بولا دو میں تمہارا بستر ہرن کرنے والی ہوں تو یہاں پہ دیکھو پھر یہ اٹھ گئے ہیں اٹھنے کے بعد میں نے بولا چلو چلو کھانا پروسنگی میں ابھی تو پھر وہ چلے گئے ہیں اور میں بولی تھی تم جاؤ میں آ رہی ہوں کیونکہ دودھ جو ہے نا دودھ کا ہانڈی وہ بہار ہے تم اس کو جال دیتے رہو گرم دیتے رہو میں تھوڑا ویڈیو بنا کے آ رہی ہوں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لیا ہے یہ کچھ بیٹ کبر جو کی میں نے بھی لیا ہے اور راکش نے بھی لیا ہے سیم ٹو سیم سیم ٹو کلر اور دیکھو میں نے آج لکھی آئی تھی ہے تھاکو جی کے لئے یہ کپڑا تو یہ رادہ رانی کی ہے اور یہ جو بنائی ہے نا شری جی کا تو یہ شری جی کا میں نے ہی بنایا ہے یہ میرا ہی ہاتھوں کا کمالے گائز مجھے جیسا بناناتا ہے میں شری جی کے لئے ویسا ہی کپڑے بناتی ہوں اور ابھی میرے مدن موہن اور شری جی سو وشرام کریں گے دیکھو ابھی سولانا کھلانا بھیلانا ویسا سمبھب ہے میرے لائف میں کیونکہ میں ابھی بہت بزی رہتی ہوں اور میں بلکل بھی تھاکو جی کو اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں گی جتنا سولانے میں کھلانے میں جگانے میں بہت جیسا ہوتا ہے پالن پوشن ویسا میرے سے ابھی فیلحال نہیں ہو پائے گا میں جیسا بھی کرتی ہوں تھاکو جی بس اسی میں ہی میرے سے شنطوسٹ رہے وہ ہی میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور جب میری عمر ہو جائے گی تب ہی میں ویسے ہی تھاکو جی کو پالن پوشن کروں گی مطلب نیتردان کروں گی اور ادھر کچھ لیز بغیرہ ہے جو مجھے دھونا ہے کل کیونکہ بریشپتی بار آرہا ہے مجھے کپڑے دھونا ہے یہ بھی دھونا ہے یہ بھی پہنایا تھا تو پھر دھویا نہیں تو اس کو بھی مجھے دھونا ہے تو میرے تھاکو جی کا جو ڈرس ہے نا وہ ابھی فیلحال تین ڈرس ہوئے ہیں مجھے ابھی اور بھی ڈرس بنانے ہیں تھاکو جی کے لیے اور شری جی کے لیے تو دھیرے دھیرے کر کے میں بجار مارکیٹ جاؤں گی مانڈے مارکیٹ جاؤں گی ہر کہیں جاؤں گی تو ان کے لیے تھوڑا بہت شاپنگ کروں گی گائز یہاں پہ نا ایبی لیویل نہیں ہے وہاں پہ بنی بنائی والے کپڑے ملتے نہیں ہیں اس لیے پھر مجھے پھر دلگر سے دھونڈھان کے ہی بنانا پڑتا ہے کیونکہ میرے جو تھاکو جی ہے نا وہ یہاں پہ اس سائز کے کپڑے ہی نہیں ہیں گائز آپ لوگ کو کیا بولوں میرے ہاں پہ اس سائز کے کپڑے ہی نہیں ہیں اور گائز میں ابھی کھانا کھانے والی ہوں تو چلو آپ لوگ کو تھوڑا سا دکھا دوں ابھی چلتی تھوڑی بہت مستی تو چلو ہم لوگ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور ادھر نا میرے ہزبن کو میں نے چابل پروس کے دیا اور یہاں بھی بیٹھ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے بات مجھے کس کیا اور میں نے یہ کس پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں نے یہ کس پتا ہے مادھب کو نہیں دیا مادھب کے ڈال کے پیچھے دیا تو ان کا فلائنگ کس پھر سے انہوں نے لے لیا بتاؤ پیچھے سے پھر سے فلائنگ کس لے لیا oh my god بتاؤ کون بھلا پیچھے سے کون اپنا فلائنگ کس واپس لیتا ہے لیکن جب میں نے بولا تو انہوں نے پھر لات مارا اس ڈال کو میں نے بولا یہ مادھب کا ہے تو بولا تم نے دیا کیسے اس کے پیچھے میرا فلائنگ کس میرا فلائنگ کس اتنا سستا ہے تو پھر میں نے بولا نہیں یہ ڈال میں میری جان بسی ہے جب میں نے بولا اس میں میری جان بسی ہے تو دیکھو کیسے مو بنا کے فیک دیا اور پھر جا کے پھر میں نے تھوڑا مارا تو دیکھنا بھی اچانک مار کے میں بھاگ گئی اور پھر جا کے میں نمک لینے آئی تو دیکھا تیرے سارے برتن پڑے تھے پھر مجھے ابھی دھونا پڑے گا کھانا کا کے اور کتنے سارے برتن ہیں کوئی نہ بھی دھو دیتی ہو ابھی نمک کا دبا میں لے کے آگئی اور ابھی میں اپنے ہزبن کو دوں گی نمک کیونکہ ان کو چاول سے زیادہ نمک کھانا جادہ پسند ہے تو ابھی بیٹھ گئی ہوں اور مجھے نہ بھنڈی کھانا بلکل پسند نہیں ہے میں نے بولا ایک نبالہ مجھے دے دو تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہاں دیتا ہوں دیتی ہوں نہیں دیتا ہوں اور میری ہزبن جی دیکھو کھانے کے ٹائم پرنام تھاکر جی کو ملعب دے کے کھا رہے ہیں جو کی میں نے بولا ہے تھاکر جی کو پرنام کر کے کھانا چاہیے کوئی بھی چیز نہیں تو پھر وہ چوری کے برابر ہوتا ہے تو ادھر میں نے بولا کہ میرے موں میں ایک نبالہ دو بٹ انہوں نے دیا انہیں میں ترز گئی تھی دو تین وارڈ انہوں نے کیا بٹ مجھے دیا نہیں اور پھر جا کے انہوں نے بولا کہ تم نے میرا فلائنگ کس ڈال کے پیچھے دیا تو کوئی نہ اب تمہیں کھانا ہی نہیں ملے گا میرے ہاتھ کا تو پھر میں نے بولا میرے پاس بھی ہاتھ ہے اب دیکھو بتا الٹے ہاتھ سے کون کھانا کھاتا ہے تو انہوں نے پھر سے نہیں دیا اور گائز اب کیا کرے اب مجھے ہی کھانا پڑے گا اپنے ہاتھوں سے اب اس کا کچھ کر نہیں سکتے تو میں نے بولا کہ مجھے چاول دو تو انہوں نے پھر سکھی بات کھلا رہے تھے پھر میں نے بولا مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ والے چاول چاہیے بھنڈی والے چاول چاہیے بٹ مجھے بھنڈی والے چاول انہوں نے نہیں دیا لازت تک دیا انسو جو کیسے پتی ہے اور پھر میں بھی ایک دم سیلف دیفنس میں نے بھی اپنے خود کے ہاتھ سے کھائے